بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست آپ کا بھائی جہاں سے پردیسی فوڈ کے ساتھ جی تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ماربل کیک کی ریسپی شیئر کرنے والا ہوں جو بہت ہی آسان اور کم اگریڈیٹس کے ساتھ جھٹ بٹ تیار ہو جائے گا تو چلے دوستو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جب ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میلے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں اور کومنٹ پر اپنی رائے بتایا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسے لگیں جی دوستو تو کیک بنانے کے لیے میں نے ایک کپ پاورڈ اور شیگر لیا ہے ناربل بھر کی چینی تھی میں نے اسے نیکسی میں ڈال کے بلینڈ کر لیا ہے اور یہ پاورڈر بن گیا ہے ایک کپ میں نے یہ ڈالا ہے ایک کپ ہی رفائنڈ آئل ڈالنا گھر میں جو آپ یوز کرتے ہیں ہی نہیں یوز کرنا آئل یوز کرنا ہے ان دونوں کو تین سے چار ونٹ اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کا پلین سب کیا کرتیار ہو جائے یہ تو دوستو میں نے اسے چار ونٹ تک اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے اب دیکھیں یہ کرسنٹنسیز کیا چکی ہے بلکل ملین آئل کے اندر چینی ہماری حال ہو چکی ہے ایک کپ میں نے اوئل لیا ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں گا ایک سے دو چمچ بچا دوں گا یہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں آپ کے یوز ہو جائے اچھی طرح اسے مکس کر لیں پھر جی دوستو تم میں نے اوئل کے اندر دوڑ ڈال کے چینی کے ساتھ مکس کر لیا اچھی طرح میں اس میں دو کپ اپنا میدہ یوز کروں گا میدہ میشہ چھان کے سمار کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیک اچھی طرح پھولتا بھی اور لفی بھی بلتا ہے جو کپ ہمارا میدہ ہے اور بیکنگ پاوڈر اس میں جائے گا ایک ٹی سپون میں اس میں بھر کر بیکنگ پاوڈر استعمال کروں گا ساتھ اس میں ڈال لیں گے اور چھان لیں گے اسے میدہ ڈال کر ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے میدہ ڈال کر آپ نے اچھی طرح اسے بیڑ کرنا ہے اور اس کے اندر لامس نہیں رہنے چاہیے جب لامس ختم ہو جائے تو آپ سمجھے کہ آپ کا بیٹل تیار ہے تین سے چار مٹ لگے گا اسے اچھی طرح مکس کرتے ہوگا جی دوستو تو پیٹر میرا تھوڑا ٹھیک ہے اس میں میں جو دودھ بچایا تھا یہ شامل کروں گا جی دوستو تو اس میں بنیلا ایسنس کے دو سے تین ڈراب ڈالیں گے تاکہ اس کی پیاری سی سمیل آسکے اور ایسن ڈال کر آپ نے اسے تیس سیکنڈ کے لیے دوبارہ مکس کر دینا ہے جی تو دوستو پیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اس کی کیسٹینسی آپ یہ دیکھ لیں نہ یہ زیادہ ہارڈ ہے اور نرم تو بلکل ہی نہیں ہے کہ گرتا ہی جائے اسی ٹائم اب ہم اسے دو پارڈ میں ڈیوائٹ کر دیں گے یہ دو پارڈ میں کیوں ڈیوائٹ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہم نے آدھا کیا اس میں میں دو چمچ کوکو پاورڈر شامل کروں گا کوئی بھی اچھی کمپنی کا آپ کوکو پاورڈر یوز کر سکتے ہیں جی دوستو کوکو پاورڈر ڈال کر اس میں دو سے تین چمچ دودھ شامل کریں گے کیونکہ بیٹر ہمارا ٹھیک نہ ہو جائے اور اسے اچھی طرح مکس کر لے گے جی دوستو کوکو پاورڈر ڈال کر میں نے اسے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سپیچلا کی مدد سے مکس کر دیا ہے اس میں کوئی لمس باقی نہیں رہنے دیا تو اب لیتے ہیں دوستو اپنا پین پین میں میں نے بٹر پیپر لگا لیا ہے اویل گریز کر کے اچھی طرح جی دوستو دور چمچ لیں گے ایک بڑا اور اسے ایک ایک چمچ دونوں بیٹر ڈالیں گے پہلے ایک ڈالیں گے پھر دوسرا ڈالیں گے ایک بڑا اور اسے جتنا ہی آپ نے ییلو ڈالنا ہے اتنا ہی آپ نے پوکو والا ڈالنا ہے ایسے بہت پیارا ڈیزائن بنتا جائے گا ہیلانہ نہیں ہے یہ خود سے پھیلے گا بلکل اسی طرح دوستو آپ نے فالو کرنا اسے جی دوستو یہ جو تھوڑا سا پیٹن ہمارا برطن میں رہ گیا اسے ہم سپیچلا کی مدد سے نکال لے گی تاکہ برطن ہمارا اچھی طرح ساف ہو جائے جی دوستو تو اب آگے مین پوائنٹ آئیس کا ایک تتھپک لینی ہے آپ نے ایک بار باہر سے اندر اور پھر آپ نے اسے ساف کر دینا ہے پھر باہر سے اندر پھر اسے ساف کر دینا ہے پھر ایک بار ایسے پھر آپ نے اسے کپڑا آپ نے ساتھ رکھنا آپ نے اتنی بار آپ اسے نکال لیں گے اتنی دفعہ آپ نے اسے ساف کرتے جانا ہے اب ان کے سینٹر میں ایک ایک لائن لگائیں گے اتنی بار آپ اسے تتھپک اندل گھومائیں گے اتنی دفعہ آپ نے تتھپک ساف کر دینا ہے اپنی کپڑے کی مدد سے جی تو دوستو ہمارا بہت ہی پیارا ڈیزائن بن چکا ہے اب میں اسے اوون میں لگاؤں گا اوون میں نے اپنی ہیٹ پہ لگا دیا ہے اوون میں ٹونٹی فائف منٹ کے لئے اسے لگائیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو ٹونٹی فائف منٹ کے بعد جی تو دوستو کیک ہمارا تیار ہو چکا ہے ٹونٹی سیون سے 30 منٹ لگے ہیں مجھے نکالتے ہیں اسے پلیٹ میں یہ تو دوستو مزتار سا کیک ہمارا تیار ہے کٹنگ کرتے ہیں اس کی جی تو دوستو ماشااللہ بٹر پیپر نیچے سے اتار لیں اپنے دیکھیں جی کتنا فلافی اور سپنچی کےک بنا ہے ماشااللہ اور ڈیزائن بھی بلکل ہمارا جیسا ہم نے بنایا تھا بلکل اندر تک ویسا ہی نکلا ہے ماشااللہ جی کتنا سپنچی ہے دیکھیں جی دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کا بٹن کو ضرور پریس کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ نگے بار موسیقی